السلام علیکم نور ریسپی میں ایک بار پھر آپ سب کا خوش آمدی آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک زبردستی ریسپی کافی عرصے کے بعد میں آ رہی ہوں اپنے جنرل پر کچھ بیزی تھی لیکن اب انشاءاللہ آپ کو ریسپیز ملتی رہیں گی تو جو آج میں ریسپی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے چکن بریانی جو آپ ران سے گھر پر بنا سکتے ہیں اس کے لئے جو جو میں نے چیزیں چاہیے وہ میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں آنٹا کلو میں نے دہی لیا ہے تین سے چار ادٹ میں نے پیاس کے لیے ہیں تقریباً تھوڑا سا میں نے دھنیا لیا ہے چار سے پانچ میں نے ہری مرچن لیا ہے ایک چھوٹے سائز کا پیاس دیا ہے یہ میں نے فرائی کر کے گارنشن کے لیے رکھا ہے دو کھانے کے چمچ میں نے لیسی ریزر کا پیسٹی ایک چاٹ مسالے کا پیکٹ لیا ہے دو کھانے کے چمچ نمک لیا ہے ایک کھانے کا چمچ سرکا دھنیا لیا ہے آدھے چھائے کا چمچ حلدی اور لال مشکہ لیا ہے ایک کھانے کا چمر گرم مسالہ ہے دو سے تین تیز پتے ہیں اور آدھے کھانے کا چمچ زیرے کا ہے ساتھ میں میں نے لیا ہے چار سے پانچ ہاتھا ٹماتر اور ایک بڑا چکل لے لیا تھا اور آئل ہس پہ ضرور چلے ہم اس کو برانہ سٹارٹ کرتے ہیں چلے اب اس میں ہم آئل ایٹ کر لیں گے تقریبا ہم ڈالیں گے پانچ سے چھے کھانے کی چمچ آئل کے اب اس میں ایٹ کر لوں گی کٹو پیاس سارا ایٹ کر لیں گے اس کو ہمیں پھرائی کر لینا ہے اس کو ہمیں ڈارک راؤن نہیں کرنا لائٹ براؤن پھرائی کر لینا ہے تاکہ اس کا جو کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے سارا ایٹ کر لیں گے سارا ایٹ کر لیں گے اور جو ہم نے گارنشنگ کے لیے پیاس رکھا تو اس کو ہم پھرائی کر لیں گے اس کو ہم ڈارک راؤن کر لیں گے گارنشنگ کے لیے پیاس ہمارا لائٹ براؤن ہو چکتا ہے اس کو میں نے پھلیٹ میں نکال لیا ہے ساتھ اس ہاتھ میں نے دیچگی میں پانی چڑھا دیا ہے تاکہ چاول بھی ہم بوائل کر لیں اور پیاس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردستہ ہمارا فرائی ہو رہا ہے اچھا جی میں یہاں پر جو یوز کر رہی ہو وہ نیشنل کا بریانی مسالہ یوز کر رہی ہو ان کا بریانی مسالہ بہت اچھا ہوتا ہے بہت ہی خوشبودار ہوتا ہے آپ لوگ بھی ضرور اس کو ٹوائے کریں میشٹر ملوں کا میں چاٹ مسالہ بھی ہو بریانی مسالہ اور باقی سارے مسالے بھی انہی کی یوز کرتے ہوں چلیں جی پیاس آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا فرائی ہو چک ہے بس ہم نے اس کو اتنا ہی فرائی کرنا ہے اب میں اس میں ایڈ کر لوں گی لہسل ادرک کا پیسٹ دو کھانے کے چمچ تھا اس کو ہم نے شرائی کرنا ہے اور ہم نے اس میں چکننک کروں گے اور ہم نے اس سے نمس فرائی کر لیں گے اور ہم نے اس میں چکننگ کر لیں گے لیم ہم نے سو کر لئے نہیں ہی تاکہ ہمارا جو لیسن ادرکیو وہ زیادہ ڈارک نہ ہو جائے ہم اس کو اچھے سا فرائی کر لیں گے اتنا بھون لیں گے کہ ان کا کلر چینج ہو جائے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے ہم اس میں مسائلیں ایڈ کر لیں گے اس میں ہم یہ سارے مسائلیں ایڈ کر لیں گے جو میں نے آپ کو بتایا تھے ساتھ میں بیانی مسائلہ اور تین سے چار دھری مرچیں اب اس کو مچھے سا مکس کر لیں گے دہی کو اب ہم پھینٹ لیں گے کھڑا سا جیسے کہ مسائلہ بھون چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے دہی میں نے آدھا کلو لیا تھا لیکن مجھے لگ رہے کہ ہمیں کم ڈالنا پڑے گا اتنا تھا دہی ہم چھوڑ دیں گے مطبع ہم نے پاؤ دہی ڈالا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں اس میں ایڈ کر لوں گی جو ٹماٹر لیا تھے ہم نے اور اب ان کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اس کو میں نے اچھی سے بھون لیا ہے اب میں اس میں تھوڑا سا دھنیا ایڈ کر لوں گی اور تھوڑا طرح ہم کارنشن کے لیے بچا لیں گے ساتھ ہمارا پانی جو ہے وہ اچھی طریقے سے بھون چکا ہے اس میں جو میں ایڈ کروں گی لوگے وائن ایڈ ہاف ٹیبل سپون نمک کا ساتھ میں اس میں ڈالوں گی دو دھت ہری مرچے اور ایک سے دو کھانے کے چمچ آئل کا اس کو مکس کر لیں گے میں نے لیا ہے ایڈ کلو چاول میں نے سلا چاول ہی ان کو میں نے صبح ہی بھگو کی رکھتی ہے تھے اور یہاں پہ جو ہے ہمارا مسالہ دیکھ سکتے ہیں بن رہے اس کو ہم کر دیں گے ہلکی آنچ پہ اس کو ہمیں تقیباً پکانا ہے 30 سے 45 منٹس تک اب ہمیں اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اب اس میں ایڈ کر لوں گی چاول جو میں نے بھگو کے رکھے تو تقیباً میں نے 7 سے 8 گھنٹیں کو بھگو کے رکھا ہے جیسے جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک کا نہیں ہو چکے ہیں تو اب میں ان کو چھان لوں گی چاول ہمیں چاول ہمیں چلیں جی چکن ہمارا گھل چکا ہے تقریباً 45 منٹس لیے تھے اس نے گھل میں اب ہم اس پر مرد کر لیں گے چاول ہمارے گھل ہو چکے تھے جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کھلے کھلے چاول لگ رہے ہیں اب ہم ان کو تے لگا لیں گے پہلے ہم نیچے چاول ڈالیں گے ان کو اچھے سے پھلا دیں گے اب ہم اس میں چکن کی لیئر لگائیں گے ہم اس میں چکن کی بھی چکنیا کچھے چکنی کچھے پھلاước می Free ہم اس میں چکنی کچھے پھers کی پھلاک感 ہم اس میں چکنی کچھے př sheriff máy Exactly ہم اس میں چکنی کچھے پھر پھلا Dots دوبارہ سی ہم چاولوں کی لیل لگائیں گے اس طرح ہم لیل لگاتے جائیں گے دوبارہ سی ہم چاولوں کی لیل لگائیں گے ہم اس میں آخری چاولوں کی لیل ڈال دیں گے اور ان کو اچھے سے پھلا دیں گے اب اس میں ہم فرائی کیا وہاں پیاس ڈالیں گے جو ہم نے فرائی کر کے رکھ لیا تھا جاتی ساتھ ہم اس میں دھنیا ڈالیں گے جو تھوڑا سا ہم نے بچایا تھا ساتھ ہم اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ بھی ایٹ کر لیں گے تقریبا میں نے لیا ہے آدھا کھانے کا چمچ اور لاست ہم اس میں ایٹ کر دیں گے زردے کا رنگ تقریبا میں نے آدھا کھانے کا چمچ جو ہے وہ دودھ لیا تھا اور ایک چائے کا چمچ میں نے لیا تھا زردے کا رنگ زیادہ نہیں ہم ڈالیں گے اب ہم سیم آن کر لیں گے فلیم کو ہم ہائی رکھیں گے دو سے تین منٹ کے لیے دو سے تین منٹ ہو چکے اب ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے دو سے ہلکی آنج پہ دم دے دیں گے ہماری بریانی کو دم لگ چکے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے پلیٹ میں ہماری چکن بریانی ریڈی ہو چکی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج ہی ریسپی کیسی لگی تو اب ملتے ہیں میں آپ سے اپنی نیکس ریسپی میں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ اس ریسپی کو ٹرائی کر کے میں ساتھ پکچر شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرا لینک جو ہے وہ انسٹرگرام کا لینک آپ کو مل جائے گا اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں وہ آپ یہ میں ساتھ شیئر کر سکویں تب تک کے لیے اللہ حافظ